اے ہمارے رب بے شک تو نے جسے دوزخ میں داخل کیا اسے زلط اور رسوائی میں ڈال دیا اور پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للایمان ان آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئیاتنا و توفنا مع الابراغ پروردگار ہم نے ایک پکارنے والے یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا کہ اپنے رب کو مانو ہم نے اس کی دعوت قبول کی پس ہمارے آقا جو قصور ہم سے ہوئے ہیں ان سے درگزر فرما جو برائیاں ہم میں ہیں انہیں دور کر دے اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر ربنا وآتنا ما وعتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامة انک لا تخلف المیعان اے ہمارے رب جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے ہم سے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر اور قیامت کی رسوائی میں ہمیں نہ ڈال بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے ایک دعا بندوں کی طرف سے اپنے خالق و مالک کے حضور جو سورہ المومنون آیت نمبر ایک سو نو پر بیان ہوئی ہے ربنا آمننا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین اے ہمارے رب ہم ایمان لائے ہمیں معاف کر دے ہم پر رحم فرما تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے سورة الفرقان کی آیت نمبر چوہتر پر ایک ایسی دعا ہے جو ہر دل کی خواہش اور ہر شخص کی عارضو ہوتی ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قررت اعیل وجعلنا للمتقین اماما اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی تھنڈک دے اور ہم کو پرہزگاروں کا امام بنا سورہ تحریم کی آیت نمبر آٹھ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ دعا سکھائی ہے ربنا اتمم لنا نورنا وغفر لنا انکا علا کل شیئ قدیم اے ہمارے رب ہمارے لئے نور کو مکمل کر دے اور ہمیں بخش دے بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے قرآن حکیم میں بہت سی ایسی دعائیں ہیں جو نہ صرف عام مسلمانوں کی طرف سے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں اور انبیاء کرام علیہ مجمعین نے بھی کچھ خاص مواقع پر اللہ کی رحمت طلب کرنے کے لئے مانگی ہیں یہ دعائیں اگر سے اللہ کے رسولوں کی طرف سے ہیں لیکن اس کے بندے بھی وقت ضرورت مانگ سکتے ہیں ان میں سے چند ہم آپ کے گوش گزار کرتے ہیں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے اس وقت مانگی تھی جب وہ اور ان کی بیوی ہوا جنت سے زمین پر اتارے گئے تھے یہ دعا سورہ آراف کی آیت نمبر تیس پر بیان کی گئی ہے وَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقینا ہم تباہ ہو جائیں گے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت اسمائیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اس دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور جو دعا مانگی وہ سورہ بقرہ کی آیات نمبر ایک سو ستائیس ایک سو اٹھائیس اور ایک سو انتیس پر بیان کی گئی ہے ہم ان آیتوں کو الہدہ الہدہ آپ کے گوشت گزار کر رہی ہیں ربنا تقبل منا انکہ انتہ السمیع العلیم اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرمالے تو سب کی سننے والا ہے جاننے والا ہے ربنا وَجَعَلْنَا مُسْلِمَنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ أَن تَتَّوَابُ الرَّحِيمُ اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا متی یہ فرمان بنا اور ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما تو بڑا معاف کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے ربنا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ هُمْ يَتْلُوَ عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِقْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ اے ہمارے رب ان لوگوں میں خود انہی میں سے ایک پیغمبر مبوس کی جو جو ان کو تیری آیاتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کرے اور کتاب اور دانائی سکھایا کرے اور ان کے ذہنوں کو پاک صاف کیا کرے بے شک تو غالب ہے حکمت والا ہے تعمیر کعبہ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد میں سے کچھ کو کعبے کے قرب جوار میں آباد کر دیا اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگی تاکہ ان پر امن و سلامتی اور رحمت ہو اس دعا کا ذکر سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35 سے آیت نمبر 38 تک آیا ہے ہم ہر آیت اور اس کا ترجمہ پیش کر رہے ہیں رب جعل هذا البلد آمنا واجنب نی و بنی ان نعبد الاصنام پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا اور مجھے اور میری اولاد کو بد پرستی سے بچا رب انہن اضللن کثيرا من الناس فمن تبعنی فانه منی ومن عصانی فینک غفور رحیم پروردگار ان بھتوں نے بہتوں کو گمراہی میں ڈالا جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے اور جو میرے خلاف طریقہ اختیار کرے تو یقیناً درگزر کرنے والا ہے مہربان ہے ربنا این